اسلام علیکم ایفریون کہتی ہوئی اپنی کمری کی طرف چلی گئی تھی آپ نے اس لڑکی کو سر پر چڑھا رکھا ہے دیکھی کیسے صاف انکار کر کے گئی ہیں انیلا بیگم نے زہر کند لہجے میں کہا تھا جس پر شہوار صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے تھے ماما ہمیں تبسم نام پسند ہے آپ ہمیں تبسم بولا کریں وہ جو اس کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی تھی جس پر انیلا بیگم نے شہوار صاحب کو گھرا تھا ٹھیک ہے بیٹا آپ تبسم بن جائیے وہ تعبیر ٹھیک ہے نا شہوار صاحب نے مسکرا کر کہا جس پر وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھی انیلا بیگم اس کے کمری میں آتے ہوئے دھار سے دروازہ کھول گئی تھی وہ جلدی سے بیٹ سے نیچے اترتے ہوئے آنسو صاف کر چکی تھی کب بند ہو گئے تیرے ایٹرا میں اسے بازو سے پکڑتے ہوئے وہ انیلا بیگم دات پیستے ہوئے بولی تھی جس پر وہ خوف زردہ نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی نا جانے کیوں باہر کا کچھرہ گھر میں اٹھا کر لائے ہیں تجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے ان کے ہمدردیاں سمیٹنے کی سمجھا رہی ہے تجھے اسے کندوں سے جنجوڑتی ہوئی وہ حکارت سے بولی جس پر وہ نہ سمجھ نادان لڑکی سر ہلا کر رہ گئی آج تجھے کھانا نہیں ملے گا اور خبردار تنے گی مگرمچ کیا صبح ہے تو ایک تھپڑ کھاؤ گی میرے ہاتھ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ چلا کر بولی تھی وہ گھبراتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ دے گئی تھی چل جلدی سے تیار ہو اسکل جانا ہے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے وہ اسے کھیچ گئی تھی مجھے نہیں کھانا چٹاک وہ ناشتی کی ٹری زمین بوس کرتے ہوئے چلایا تھا جس پر تابش بیگم نے اسے زوردار تھپڑ چہرے پر مارا تھا یہ کیا کر رہی ہو تم تابش رامین بیگم نے اس کے سامنے آتے ہوئے تابش بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا جو خود تکلیف سے آنسو بہا گئی تھی ٹھیک ہے مار لو مجھے لیکن جب تک میری ٹول نہیں آ جاتی میں نہیں کھاؤں گا وہ چیک کر کہتا ہوا بیٹ پٹک کر کہتا ہوا کمرے سے بہا نکل گیا تھا کیسے یقین دلاؤ اسے وہ نہیں آئے گی تابش بیگم روتے ہوئے بیٹ پر بیٹ کر بولی تھی رامین بیگم نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سردہ بھری تھی کتنا وقت گزر گیا ہے رامین کتنی خوشیاں ہوا کرتی تھی اس گھر میں تابش بیگم نے اب سردگی سے کہا تھا اسے مارا مت کرو تابش تم جانتی ہو وہ اس کے حد ساتھ کتنا اٹیچ رہا ہے اسے وقت لگے گا میری اولاد تھی وہ لیکن اس کے لیے اس کا بھی سب کچھ تھی ایک پل وہ اس سے الگ نہیں رہتا تھا اسے وقت دو تابش اللہ سب بہتر کرے گا کل کائنات ان کی بیٹی تھی جسے لا پتہ ہوئے کئی دین گزر گئے تھے مرجان آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو زنیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جس پر وہ ہاتھ چھڑواتا ہوا گاڑی کی فرنس سٹ پر بیٹھا تھا ڈیڈی دیکھئے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا وہ منور صاحب کی سے شکایت کر گئی تھی جو آج انہیں اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کیونکہ سہیل صاحب پولیس سٹیشن گئے تھے بیٹا پیچھے بیٹھ جاؤ وہ مرجان سے بولیتے جس پر وہ سنجید کی سے لب بھیجتا ہوا بیک اٹھا کر پیچھے بیٹھا تھا زنیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جان بھئیا آپ سیڈ ہو سالے نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تھا جس پر وہ سنجید کی سے کار سے باہر دیکھ گیا تھا ڈونٹ وری زارہ مل جائے گی سالے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جس پر وہاں میں سر ہلاتا ہوا لب بھیج گیا تھا نہیں وہ ہمیں پسند نہیں وہ نہیں ملے گی زنیرہ نے گفی سے کہا تھا جس پر وہ گسے سے اس کا بازو پکڑ گیا تھا ہمیں درد ہو رہا ہے چھوڑو زنیرہ روتے ہوئے کہا تھا جس پر وہ نفرت سے اس کے کلائی چھوڑ گیا تھا کیا مطلب آپ کا سہیل صاحب نے میں اس پر کیس کی فائل پٹکتے ہوئے کہا تھا دیکھئے آپ کے مطابق آپ کو پیسے دینے کیلئے بلایا گیا اور انہوں نے آپ کے سامنے بچی کو کھائی میں پھیک دیا پھر آپ کسی تلاش نہ چاہتے ہیں بچی کی ڈیڈ بڈی جس چٹ آپ انسپیکٹر کیا بکواس کر رہے ہیں آپ سہیل صاحب نے کرت لہجے میں کہا تھا دیکھیں مسٹر سہیل آپ کی سنی سنائی باتوں پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ سب شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچی نہیں تھی کیونکہ اس کی سکول جانے پر پتہ چلا ہے کہ اس سکول میں اسے کسی بچی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن اس کے برچ سرٹیفیکٹ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں آپ سہیل صاحب چلا گئے تھے وہ کسی اور بچی کا ہوگا انسپیکٹر نے ہوا میں بات اڑائی تھی آپ اپنی انویسٹیکیشن صحیح سے کریں ورنہ میں آپ کے خلاف بھی کیس دائر کر سکتا ہوں سہیل صاحب نے سنجیدگی سے اٹھتے ہوئے کہا آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک مری ہوئی بچی کو دنیا میں نہیں ڈھون سکتے ہیں انسپیکٹر نے اپنی کرسے سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا سہیل صاحب آبیدہ ہو گئے تھے وہ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سڑک پر چل رہا تھا بلیک پینٹ پر بلیک لیتر جیکٹ پہنے ہاتھوں پر بلیک لیتر گلوس پہنے شاید سردی تھی آج پھر وہ گھر سے بھاگ نکلا تھا اسے گھر میں چین نہیں ملتا تھا وہ دنہار رہ گیا تھا سامنے سے آتے ہوئے ایک وجود کو دیکھ کر وہ رکا تھا اس کی سکین کے نیچے اس کے مسلز ٹائٹ ہوئے تھے جبکہ وہ آدمی اسے دیکھتے ہوئے فوراں مہا سے بھاگا تھا وہ جی جان سے اسے پیچھے سے دوڑا تھا وہ اس کی آخری امید تھی اپنی ڈال تک پہنچنے کی سردی جمع دینے والی تھی تنگ گلیوں میں بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا پیچھے دیکھتے ہوئے وہ آدمی کسی شہ سے ٹکرا کر گرہ تھا وہ کسی اکاب کی طرح اس پر جھپٹا تھا بول کہا ہے میری ڈال اس کے موپر مکہ مارتے ہوئے وہ چلائے تھا جبکہ وہ خود کو بچاتے ہوئے پاکٹ سے پسٹول نکال کر اس کے ماتے پر رک گیا تھا پکڑتا ہوا ایسے پسٹول چھین کر اس کے موپر مار چکا تھا اس کے ہوت سے کھون نکلا تھا بول کہا ہے ورنہ تجھے مار دوں گا میں اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ گرہ رہا تھا دیکھو بچے گولی چل جائے گی وہ خوف سے کاب کیا تھا بول اس کے موپر مکہ مارتے ہوئے وہ چکا تھا وہ زندہ سلامت ہے وہ زندہ ہے وہ گڑھ بڑھا کر بولا تھا جبکہ اس کی زندہ ہونے کی خبر سن کر اس کی سکھے سہرہ سے دل پر باہر سے آئی تھی وہ اس کی گرفت میں کمزور ہوتی محسوس کر فوراں اسے دھکا دے کر اٹھتے ہوئے بھاگا تھا سنسان اندھیری رات میں گولی چلنے کی آواز گنجی تھی وہ کراہتے ہوئے زینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر گرا تھا وہ پسٹول دیکھتے ہوئے شل قدموں کے ساتھ اس کی ساکت پڑی لاش تک آیا تھا پسٹول کو پانس بہتی ندی میں پھیکتے ہوئے وہ پیچھے ہڑ گیا تھا آج اس چودہ سال کے لڑکے نے پہلا کھون کیا تھا آنکھیں سکتی سے کھولتے ہوئے وہ اٹھا تھا گھڑی رات کی دھائی بچا رہی تھی کمرے میں اندھیرہ تھا لائے سائیڈ لیمپ روشن کرتا ہوا وہ سنچیت کی سے چل کر ونڈو سے پردہ اٹھا گیا تھا تھنڈی کپ کپا دینی والی سر دھوا اسے مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی وہ سکون سے آنکھیں میچتا ہوا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا سامنے اندھیری شہر میں چھوٹی چھوٹی روشنیاں جل رہی تھی وہ امریکہ آ گیا تھا اسے چھوڑ کر وہ خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار ٹھہر آ رہا تھا پل پل خود کو کوس رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے خود کو اس سے دور رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا وہ سوچتا تھا وہی گنے گارے جس کے گناہوں کی سزا وہ معصوم بھگت رہی ہے رات یوں دل میں تیری کھوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھکے سے بہار آ جائیں جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بادے نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائیں خش خش سہرہ سے اسی میری دنیا میں تیرا ہو یوں آنا جیسے اندھیری گلیوں میں خود آفتاب آ جائیں جیسے ویران سوکی پنجر زمین پر ماجزے سے کیسے کسی برسو پرانے پیڑ پر گلابی حسین بہار آ جائیں میری تنہا راتوں کو تیری یادوں کا اس قدر حسین بنانا جیسی تپتی دھوپ میں پھر تھنڈی ہوا آ جائیں جیسے طوفان میں بھٹکے مسافر کو سر چھپانے کو مسیر پناہ آگا آ جائیں تیرا اس قدر ٹوٹ کر مجھے چاہا جانا جیسے صدیوں سے پیاسے کو مسیر آبِ حیات آ جائیں تیرے عشقہ یوں میری نس نس میں بس جانا زارا جسے گم کی طلبکار کو شدت سے مالا آ جائیں وہ سوچوں میں گم پھر کہیں اپنا ماضی دیکھنے میں کرک ہوا تھا وہ سپارٹ نظروں سے مزید کے باہر کڑا تھا جبکہ سہیل صاحب پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ہم اندر نہیں جائیں گے وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے سر دھلہجے میں بولا تھا جس پر سہیل صاحب نے اس کا بازو پکڑا تھا یہ کیا بتمیزی ہے مرجان میں تب تک ان کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا جب تک یہ مجھے میری ڈال سے نہیں ملا دیتے سہیل صاحب نے اس کی بازو پر گرفت مضبوط کی تھی وہ چھوٹا سا لڑکا آخر کہنا کیا چاہتا تھا بتمیزی مت کرو مرجان چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے سہیل صاحب اسے زبردستی اندر لے جانا چاہتے تھے نہیں جاؤں گا میں وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا سہیل صاحب نے آج پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا نہیں جاؤں گا کبھی نہیں جاؤں گا کبھی نہیں مانوں گا ان سے میں جھے میری ڈال سے انہوں نے دور کیا ہے وہ سرد لہجے میں گئتا ہوا پیچھے ہٹا چلا گیا تھا مرجان سہیل صاحب چلائے تھے وہ سپارٹ نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا ایک سردہ بھرتے ہوئے وہ آسمان کی جانی دیکھ گیا تھا ہاں تب میں غلط تھا وہ سپارٹ لہجے میں بولا تھا مجھے میری روح سے ملانے والی پاگ ذات آپ کی ہے آپ کی ہے مولا میں کیسے بھل گیا میں تو کافر ہو گیا تھا عشق میں لیکن پھر بھی اس گنے گار پر آپ نے کرم فرمایا مجھے میرا سب کچھ لوٹا دیا وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بور رہا تھا اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا میں نے کفر چنا تھا اندھیروں کو چنا تھا جہالت چنی لیکن یا الہی تیرے کن کم حتاج یہ گنے گار انسان آج اپنی ہمت ہار بیٹھا ہے وہ میرے پاس ہے مگر بہت دور ہے میں نے پچھلے تیرہ سالوں میں تیری عبادت نہیں کی پھر بھی اس گنے گار پر اتنا کرم مجھے میری جب بے جان زندگی میں روم پھوک دی وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا مولا تو رہی میں اس کی حیزل آنکھوں سے آنسوں موتی کی طرح گرے تھے آج اس کی محبت نے اس کے اور اس کے رب کی درمیان سارے فاصلے مٹا دیئے تھے جس محبت کی خاتل وہ اس ہستی سے دور ہوا تھا اسی محبت کی خاتل آج وہ اس ہستی کے بے حد قریب پہنچا تھا وضو کرنے کے بعد وہ نمازیں تاجد کے لئے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور تیرہ سال بعد سجدہ دے چکا تھا دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کاپے تھے اس نے اپنے کاپتے ہاتھوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کی تھی اسے ان تمام عذیتوں سے نکال دے مولا جو میں نے جانے ان جانے میں سے دی ہیں ان سے ان تمام مشکلوں کی گھراؤں سے آزاد فرما جن میں وہ معصوم روح جوڑی ہوئی ہے اس پر آنے والی ہر مسئبت کو پہلے مجھ سے گزار اسے تندرستی اتا فرما ڈاکٹر پیشن کو وہ بہت پسینہ آ رہا ہے نہ اس کے بات پر سن کر ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے وہ بری طرح پسینے میں شراب ہو ستی وہ بےہت بےہوشی میں سسک رہی تھی سر تابیر چھیکتے ہوئے اس کی سمت بھاگی تھی گولی چلنے کے آواز پیرانے میں گنجھی وہ دونوں زمین پر گرے تھے وہ تابیر کو تھامتے ہوئے گیرا تھا تابیر نے خوف سے آکے بیچی تھی گارڈ نے اٹھتے ہوئے دوسری گولی مرجان کے کندے پر ماری تھی نہیں وہ چیکتے ہوئے اگدم سے اٹھی تھی ڈاکٹر نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا وہ سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بری طرح کاپ رہی تھی نرس نے پانی کا گلاس اس کے طرح بڑھایا تھا مرجان کہا ہے وہ کہاں ہے وہ کاپتے ہاتھوں کے ساتھ نرس کے پاس ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی وہ سر وہ ٹھیک ہے نا کچھ ہوا ہے دیکھیں آپ پلیز ریسٹ کریں آپ کو ابھی ہوش آیا ہے نہیں وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کاپتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی تھی میم آپ گر جائے گی آپ پچھلے کئی دنوں سے کومہ میں تھی پلیز ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ ڈاکٹر نے حالات کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا وہ نماز پڑھ کر ابھی فارق ہوا تھا جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی وہ جائے نماز رکھتے ہوئے موبائل سنجید کی سے دیکھ کر کال کنیکٹ کر چکا تھا سر میم کو ہوش آ گیا ہے مگر کسی کی بات نہیں سن رہی ہے مسلسل آپ کو پوچھ رہی ہے ڈاکٹر نے جلدی سے بتایا تھا اس کے دل کو قرار آیا تھا سن کر دوسری طرف وہ اس کے لاپرواہی سن کر سنجیدہ ہوا تھا میم پلیز بات سنیں نرس کی آواز اس نے فون پر بھی سنی تھی نہیں ہمیں ابھی ان کے پاس لے کر جاؤ چلو وہ بے سبری سے پوچھ رہی تھی اس کے آواز سن کر اس کے بے سکون وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی میم پلیز رک جائیے آپ ٹھیک سے نہیں چل رہی نرس نے منتی کری تھی وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے بہاں نکلی تھی وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا ندیم کو کال کر چکا تھا اسے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرنے کو کہہ کر وہ پیکنگ میں مصروف ہوا تھا اسے جلدی پہنچنا تھا واپس اس کے کمرے کا دروازہ جلدی سے کھول کر وہ اندر آئی تھی براؤن آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی پورے کمرے میں اسے ڈھونٹے ہوئے وہ دیوار پر لگے اس کے پورٹریٹ کے پاس رکی تھی پرکشش ہیزل گریہ آنکھ دنیا جہاں کی سرد روئی آنکھوں میں سموئے اسے دیکھ رہی تھی لزرتا ہوا ہاتھ وہ اس کے پورٹریٹ پر پھیر رہی تھی بڑے بڑے نین کٹوروں میں آنسو کا جھرنا بہتا چلا گیا تھا پریشانی سے لپکاتی ہوئی وہ اس کی آنکھوں کو انگریوں کے کناروں سے چھوٹی ہوئی مسکر آ رہی تھی لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ وہ اس کی دوسری پورٹریٹ کے پاس آئی تھی وہی سرد پندھا آنکھوں میں وہی کشش تھی وہی بہت حسین نقوش چہرے پر واضح تھے بیٹھ کے پیچھے بھی اس کا ایک بہت بڑا پورٹریٹ تھا سرہری بال پریشانی پہ بکرے ہوئے تھے ہلکی مسکان تھی اس کی حسین لبوں پر نماکل کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بیٹھ کے قریب رکی تھی جب اس کی نظر سائٹ ٹیبل پر پڑے لیم کی پردھم روشنی میں پڑی ڈائری پر پڑی ڈائری اٹھاتے ہوئے وہ بیٹھ کی کنارے پر بیٹھی تھی کمرے میں اس کے پرفیوم کی ہلکی مسور کر دینی وانی مہک تھی جس سے وہ بکو بھی واقف تھی جو اس کی موجود کی کا احساس دلانا چاہ رہی تھی ڈائری کا پہلا صفحہ نکالتے ہوئے مسکرائی تھی جس پر اس کی بچپن کی فوٹو تھی محبت سے اس کے معصوم نکوش پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے وہ اگلا صفحہ نکال چکی تھی آج پھر اس کی یادوں نے گھر سے بہن بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا ڈائری نے آج پھر بھاگ جانے کی وجہ سے مارا لیکن وہ عذیت اس درد سے کہی بڑی ہے پہلی سطر پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا یہ تب کی بات تھی جب اسے کٹ نیپ کیا گیا تھا وہ اس کے بگیر گھر میں نہیں رہ پاتا تھا اس کی آنکھوں سے ایک چمکتا ہوا موتی ڈائری کی صفحہ پہ گرا تھا وہ اگلا صفحہ نکال کر پڑ رہی تھی مار دیا میں نے آج اس گھٹیا شخص کو جو اسے محب مجھ سے دور کرنے کا ذمہ دار تھا لیکن وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی سنسانہ دیری رات میں گولی چلنے کی آواز گنجی تھی وہ کراہتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر گرا تھا وہ پسٹول دیکھتے ہوئے شل قدموں کے ساتھ اس کی ساکت پڑی لاش تکایا تھا پسٹول کو پاس پہتی ندی میں پھیکتے ہوئے وہ پیچھے ہڑ گیا تھا وہ کابتا ہوا ہاتھ ہوتو پر دے کر حلق میں اٹھ کے آنسو کو دھکیل کر کاب کر رہ گئی تھی اس سے کھون کیا تھا مار ڈالا اسے اسے سکتے ہوئے بم مشکل بولی تھی کیسے مار سکتے ہو تم تم کسی کو وہ کابتے ہاتھوں کے ساتھ ڈائریک کو مضبوطی سے پکڑ کر سینے سے لگاتے ہوئے اس پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی میم پلیز آپ اپس آ جائیں نرس کمرے میں آئی تھی مگر اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھ کر دروازے پر رک گئی تھی نہیں ہم یہی رکیں گے آنسو پوچھتے ہوئے وہ ڈائریک کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی تھی اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ آواز دے دیجئے گا میں بہار ہی ہوں سر کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے یہاں نرس کہہ کر واک آؤٹ کر گئی تھی وہ لب پھینچتی ہوئی دوبارہ ڈائریک کھول چکی تھی اسے بھولنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں نہیں بھول پا رہا مجھے نفرت ہو گئی ہے اس گھر سے جس میں تم صرف اپنی یادی چھوڑ کر گئی ہوں میں نہیں جانتا اس قدر خانلیس ہو میرے نہیں خاص ہو میرے نہیں ہے کہ مجھے تمہارے بگیر یہ دنیا خالی نظر آئے گی میں ذہن سے آری ہو رہا ہوں تمہاری وہ معصوم کھلکلاتے میرے دماغ میں گونچتی ہے مجھے تکلیف دیتی ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا کیسی کسک دے گئی ہوں دل پر رہ رہے کر تڑپ رہا ہوں ڈارک براؤن آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے اس کے رکساروں سے بہتے میں اس کی ڈائری پر گرے تھے اگلا صفحہ نکالتے ہوئے وہ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے رکی تھی مار دی آج اس انسپیکٹر کو وہ کابتے میں ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں سے گرتی ڈائری تھام گئی تھی ڈیڈ کے ساتھ آج پولیس سٹیشن گیا تھا ہمیشہ کی طرح وہ انسپیکٹر بہانی بنا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میری ڈال اس دنیا میں نہیں رہی وہ اس کے ہونے پر شک کر رہا تھا ڈائیڈ مجھے لے کر آج پھر کھالی ہاتھ واپس لوٹے تھے میں آج پھر گھر سے نکل گیا تھا اس کے گھر گیا تھا میں وہ کسی سے فون پر پیسو کی بات کر رہا تھا اسے انویسٹیکیشن نہ کرنے کے لئے لاکھوں روپے دیے گئے تھے میں نے اسے گولی مار دی کوئی حق نہیں ہے اسے جینی کا اسے اپنا سانس رکھتے میں محسوس ہو رہا تھا وہ چودہ سال کی عمر میں دو قتل کر چکا تھا اس کے لئے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا خوف سے کھاپتے ہوئے وہ ڈائیری بیٹ پر رکھتی ہوئے اٹھی تھی تم تم کھون کیسے کر سکتے ہو کھونی ہو تم وہ لذر گئی تھی سائٹ ٹیبل پر پڑے فون کی رنگ ٹون سن کر کھاپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ فون اٹھا کر کان سے لگا گئی تھی سر جیسا کہا تھا وہ کر دیا ہے ان دونوں کے ہاتھ کار دیئے ہیں فوٹوز بھیجی ہیں دیکھ لیں کال ڈس کنیکٹ ہوئی تھی وہ لذر تے ہوئے ہاتھ کے ساتھ فون کو دیکھ گئی تھی خوف سے ہاپتے ہوئے وہ کھون میں بھرے ہوئے وہ جو دیکھ کر فون پھیک چکی تھی وہ موہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی چیک کا گلہ گھوڑ گئی تھی اتنی بے رہم کیسے ہو سکتے ہو تو مرچان کازمی وہ ڈائری اٹھا کر نیچے پھیکتے ہوئے چیکی تھی ڈائری سے کچھ فوٹوز نکل کر گری تھی وہ ڈگ مکاتے قدموں کے ساتھ نیچے بیٹھتے ہوئے ان فوٹوز کو اٹھا کر دیکھ گئی تھی پہلی فوٹو اس آدمی کی تھی تھی جیسے وہ مار چکا تھا دوسری فوٹو اس اسپیکٹر کی تھی جو کھون سے بھری وردی میں آنکھیں کھولے لاش میں تبدیل تھا تیسری فوٹو میں ایک اور آدمی تھا جس کے ٹانگ پر گولیاں ماری گئی تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی مگر وہ اسے جانتی تھی پرنسپل وہ فوٹو پھیکتی ہوئے اٹھی تھی اور ایک اور فوٹو سامنے آئی تھی جس میں ملک شہبار کا چیر پھاڑ واجود دیکھ کر وہ کانوں کا ہاتھ رکھتے ہوئے چیک گئی تھی نرز بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی وہ رکھتی ہوئی سانسوں کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی ڈاکٹر نرز اس کی حالت دیکھ کر چیک گئی تھی ڈاکٹر جلدی سے اندر آئے تھے اس کے نیلے پڑتے ہوت اور اس کا تھنڈے پسینے میں شرابوس وجود دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے تھے پینک اٹک آیا ہے نرز نے جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے بیٹ پر لٹایا تھا ڈاکٹر نے آکسیجن مارکس لگا کر اسے پرسکوں کیا تھا اس کی آنکھوں سے آسو جھرنے کی طرح بہ رہے تھے ندیم جلدی سے کمرے میں آیا تھا نیچے گیری ڈائری اور فوٹوز دیکھ کر وہ شلو قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر وہ اٹھاتا ہوا اپنی کوٹ کی جے میں رکھ کر مہا سے جلدی سے واک آؤٹ کر گیا تھا آئی آس آئی ملیٹری انٹیلیجنس سیکریٹ آفیس انناون پلیس آر یو شور آباوٹ دیٹ یس سر انفارمیشن بلکل دورست ہے ملک شہوار ٹیریریسٹ یونیٹ کی سرگورنیوں میں مبلوز تھا ایک آدمی یونیفارم میں مبلوز آفیسر ایک فلیش ڈرائیور لیپ ٹاپ میں لگا کر ڈرائیور اوہ میں ڈرائیوری پڑھ لیتی ہوں ڈرائیور لیپ ٹاپ میں لگا کر سینئر آفیسر کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تھا آفیس میں بیٹھے سب آفیسر کے نظر لیپ ٹاپ پر مرکوس ہوئی تھی لیکن اسے کسی نے بری طرح موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی باڈی ملی تو جسمانی ازاز زمین جسم سے الگ تھے جسم کا سارا خون نکال دیا گیا تھا جسے کسی جانور نے چھیٹ پھار دیا ہوں سینئر آفیسر اسے مسکرایا تھا اس کی بات سن کر اتنی بے دردی سے کون مار سکتا ہے سر اور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں دوسرے آفیسر نے اس بزرگ سینئر آفیسر کی جانب دیکھ کر اچھمبے سے پوچھا تھا یقیناً آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں سر تیسرا آفیسر مسکراتے ہوئے شہوار کی فوٹو دیکھ کر بولا تھا ایک ایک کر کے وہ سب لوگ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی خوشحالی کو برباد کرنے کی کوشش کی ہیں وہ بزرگ سینئر آفیسر مسکراتے ہوئے مضبوط لہچے میں بول کر اٹھے تھے لیکن جرنل یہ کون کر رہا ہے اتنی بے دردی سے کھون مار سکتا ہے کسی کو دوسرا آفیسر پریشانی سے دریافت کر رہا تھا ہمیں ایک ویڈیو ریسیب ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ہمیں کراچی کے پولیس اسٹیشن سے انسپیکٹر ہاشیم نے بھیجی ہے جو اسٹیٹس پولیس اسپیشل برانچ سے ہمارے ساتھ اس مشن میں کام کر رہا ہے یونیفارم میں مبلوز آفیسر لیپ ٹاپ پر ویڈیو چلاتے ہوئے بولا تھا ان بزرگوں سینئر آفیسر کے علاوہ سب نے گوھر سے ویڈیو کو دیکھا تھا کیا اس ڈیمن نے مارا ہے لیکن وہ خود ایک بہت بڑا مافیا لیڈر ہے تیسرا آفیسر پریشانی سے اٹھتے میں بولا تھا ہاشیم کے مطابق وہ اس ڈیمن تک بہت چکا ہے وہ جتن جانتا ہے یہ کون ہے بہت جلد وہ ہماری قبضی میں ہوگا پھر ایک ایک لپس کا جواب ہمیں دنیا کا سب سے بڑا گینگسٹر خود دے گا یونیفارم میں مبلوز آفیسر نے سنجیدگی سے بتایا تھا سینئر آفیسر جنرل کے چہرے پر پریشانی کی سائے لہرائے تھے باقی آفیسر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر جمعہ کام میں مصروف ہوئے تھے مسٹر مرجان کازمی وہ اپنی پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر سے کان سے فون ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے پیچھے مڑا تھا انسپیکٹر ہاشیم نے اس کے چہرے کے سامنے ہتھ کڑی لہرائی تھی جس پر وہ الٹا مسکر آیا تھا تم جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں وہ بیک کے ہینڈل سے ہاتھ نکالتے ہوئے ہتھ کڑی پکڑ کر انگلیوں میں گھوماتے ہوئے مسکر آیا تھا جس پر ہاشیم تیش میں آ گیا تھا تم ایک گینگسٹر ایک کریمنل ہو شہوار کا خون کیا ہے تم نے اس کا میرے پاس ثبوت ہے اس کے علاوہ تم نے بیس لوگوں کو اکیلی ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جس کا حساب میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ کر لوں گا انسپیکٹر ہاشیم نے داہت پیستے ہوئے کہا تھا وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکر آیا تھا ائرپورٹ پر تماشا بنا کر کیا کرنا چاہتے ہو آس پاس دیکھتے ہوئے مسکر آ کر بلا تھا کارپریٹ کرو ورنہ یہاں میڈیا اکھٹی ہو جائے گی اور کازمی خاندان کا نام خراب ہو جائے گا آپ ایسا چاہیں گے مسٹر مرجان کازمی انسپیکٹر ہاشیم کے تنزیہ سوال پر وہ سنجیدگی سے ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالتے ہوئے باقی دو پولیس آفیسر کے ساتھ جو سمپل سوٹ میں مبلوز تھے جیب میں بیٹھتے ہوئے پولیس سٹیشن کی طرف جیب کو دوڑا چکا تھا ہی رب سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر کام کراتا جب زنیرہ کے فون کی رنگ ٹون بجی وہ نین میں کس مزا کر موہ پر بلینکٹ ڈال کر کر ورڈ بدلتے ہوئے سو گئی تھی وہ سپارٹ سے نظر فون پر ڈال کر دوبارہ کام میں مصروف ہوا تھا بیپ بیپ میسج آنے کی بیپ پر وہ ایک بار پھر اس کے فون کی جانب دیکھ چکا تھا جس پر دوبارہ کال آ رہی تھی وہ لیپ ٹاپ گوٹ سے ہٹا کر بیٹ پر رکھتے ہوئے اٹھ کر ٹیبل تک آیا تھا ان نون نمبر سے تیسری بار کال آ رہی تھی وہ سنجید کی سے زنیرہ کی طرف دیکھ گیا تھا جو دنیا جہاں سے کافل گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی خاموشی سے کال کنیکٹ کرتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا تھا واتس اپ بیپی اس کی گرفت فون پر مضبوط ہوئی تھی مردان آواز میں کہی کہی ہے لفت سن کر فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی جانیمن اتنا کیوں تڑ پا رہی وہ دیدار کیلئے کمینگی سے کہتے ہوئے وہ دوسری طرف سے مسکرائے تھا ہیرب کی آنکھوں میں خون اترا تھا وہ مٹھیاں بیچتا کھڑا مکزبت کرنا تھا کال لے جا جاؤں اپنا دیدار کرا لو جانم ہم تڑپ رہے ہیں وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے فون بن کر کے رکھتا ہوا زنیرہ سے پر سے بلینکٹ ہٹا کر ایک ہی جھٹکے میں سے بازو سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا وہ نیم با آنکھوں سے اسے نہ قریب دیکھ کر اچھلی تھی کس کی کال آ رہی ہے تمہیں اس وقت اور وہ کون ہے جو تمہاری دیدار کے لئے تڑپ رہے ہیں اس کا کندہ سختی سے جھنجوڑ کر وہ اس کی کالی آنکھوں میں کارتے ہوئے بولا تھا کیا کہہ رہے ہو تم وہ پریشانی سے اس کی کالی سی آنکھوں میں دیکھ گئی تھی جن میں بے حد گصہ تھا ایک بات یاد رکھنا جو کرنا چاہو کرو لیکن اس وقت تم میری بیوی ہو میرا نام جڑا ہے تمہارے ساتھ عزت ہو تم میری اگر کچھ ایسا قدم اٹھایا جس سے میرا یا میری فیملی کا نام خراب ہوا میں تمہیں جان سے مار دینے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا اس کا چہرہ ہاتھ میں جکڑ کر گھرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کا دل تیزی سے دھڑکا چکا تھا وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی سیہاں اکھوم کو دیکھ گئی تھی اس کے کندے کو سختی سے آزادی بکشتے ہوئے وہ بیٹ پر لیٹتے ہوئے کرورت بدل کر سو گیا تھا جبکہ زنیرہ نے فون اٹھا کر نمبر دیکھا تھا بے وکوف ایڈیٹ اس وقت فون کیوں کیا وہ اس کا نمبر دیکھ کر دل میں سے گالیاں نکالتے ہوئے واپس فون پر سوفے پر لیٹ گئی تھی ہیرب کی کہیں ہوئی بات ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی بولو ورنہ انسپیکٹر ہاشی مسلسلے سے اس کے مضبوط کسرتی وجود پر جو زنزیروں سے جکڑا گیا تھا سرک نشان پڑ گئے تھے اس کا جسم پسینے میں شرابوس تھا جگہ جگہ سے کھون رس رہا تھا مگر اسے پرواہ کہا تھی بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارا کس کے لئے کام کر رہے ہوں زوردار زرب لگاتے ہوئے وہ چھیک کر پوچھ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے اسے سپارٹ نظروں سے دیکھ گیا تھا باقی پولیس آفیسر پریشانی سے سب دیکھ رہے تھے آخر کس مٹی کا بنا تھا وہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا کیوں مارا شہوار کو مرجان کازمی بتاؤ ایک اور زوردار زرب لگائی گئی تھی وہ مسکراتے ہوئے تھا اس کے مضبوط چھوڑے سینی کو کوڑی کی زرب نے سرک نشان چھوڑے تھے کتنے نازک ہاتھ ہیں تمہارے ہاں ہاں وہ مسکراتے ہوئے کیا کر اس کا گصہ اور بڑا چکا تھا وہ لگاتار پریزور وہ گصیس کے سال اس پر کوڑے برسا رہا تھا پولیس آفیسر حیرانی سے اس کی سر میں دیکھ رہے تھے جو سپارٹ نظروں سے بگیر پل کے چھپکائے کسی گیر مرائی نکتے کو دیکھتے ہوئے مسکران رہا تھا تھکار کر گصے سے کوڑے برسا کر جب وہ تھکا تو کرسی پر اٹھے سا گیا بس اتنی ہی عمد تھی وہ مسکران آیا تھا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک تو جواب نہیں دیتا سیل کے اندر آتے ہوئے کانسٹیبل کو دیکھ کر وہ چھپ ہوا تھا وہ خوف زردہ نظروں سے اس کے مضبوط زخمی وجود کو دیکھتے ہوئے انسپیکٹر حاشم کی جانب دیکھ گیا تھا کیا ہوا انسپیکٹر حاشم نے اٹھتے ہوئے پوچھا سر انہیں چھوڑ دے وہ خوف زردہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کپ کپا کر بولا تھا جس پر حاشم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا جو انگوٹی کی نوک سے ہوت سے نکلتا وہ خون ساف کرتے ہوئے مسکرائے تھا کیوں چھوڑو حاشم نے دات پیسے تھے سر جرنل آئے ہیں دوسرا پولیس آفیسر سیل سے اسے بتاتے ہوئے فوراں وہاں سے جا چکا تھا کیوں جرنل تمہارے لئے کیوں آئے ہیں کون ہو تم بتاؤ حاشم نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گڑ بڑا کر پوچھا تھا جس پر وہ سپاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں سرکنگار آنکھیں ڈال کر اسے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا سر سر یہ آرمی میں ہیں اس کا پاسپورٹ ہاتھ میں لیے ایک کونسٹیپر حق لاتے ہوئے اندر آیا تھا جسے کچھ دیر پہلے حاشم نے اس کی سامان کی تلاشی لینے کیلئے کہا تھا لولز وہ خلق فلق شہگاف کہہ لگاتے ہوئے ہسا تھا حاشم نے جلدی سے کابتے ہوئے ہاتھوں کے سان اس کا وجود زنزیروں سے آزاد کیا تھا وہ ٹیبل سے اپنی وائٹ شٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے حاشم کو سنجید کی سے دیکھ گیا تھا جس کے سارے رنگ اڑے ہوئے تھے تم سمجھتے ہو یہ جو تم نے مجھے مار مجھے جو تم نے مجھے دیا ٹوچر ہیں وہ حاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائے تھا یہ میرا وام اپ ہے جو میں ہر صبح کرتا ہوں بھاری گمبیر آواز میں کہتا ہوا وہ اس کا پورا پور کاپنے پر مجبور کر گیا تھا حاشم what nonsense جرنل خود آ چکا ہے وہ مسنجید کی سے سیدھا ہوتا ہوا سیلوٹ کرتے ہوئے مسکرائے تھا کمانڈو what is this boy وہ اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے افسوس سے بولیتے جبکہ باقی سب کچھ جیسے ساپ سنگیا تھا حاشم نے شرمندی کی سے نظرے جھکائی تھی تمہارا سینئر آفیسر ہے یہ damn it انسپیکٹر حاشم you disappoint me جرنل نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے اور شرمندہ کیا it's fine sir کچھ خانس درد نہیں ہو رہا مرجان مسکراتے ہوئے بولا تھا جس پر جرنل نے اس کے کندے پر تھپکی دیکھ کر اسے داد دی تھی let's go my boy مرہم پٹی کروالو and you اگلی بار سو سمجھ کر investigation کرنا یہ تمہاری پہلی اور آخری گلتی تھی مسٹر حاشم یہ سر وہ شرمندہ کی سے سر جھکاتے ہوئے بولا تھا let's go کمانڈو اسے سیل سے نکال کر وہ اپنے ساتھ پولیس سٹیشن سے باہر لائے تھے شہوار مر چکا ہے الحمدرانی next وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سنجید کی سے بتا رہا تھا my child tech wrist you are heard اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولے تھے duty come first sir جب تک اپنے ملک کے ایک ایک گدہ کو سزا نہیں دیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا وہ ایسے لوگوں کے لئے میرا قانون الگ ہے i am proud of you but be careful next time ہمارے ارادے سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں you have to find them وہ سنجید کی سے بولے تھے no sir ایک ایک کو حساب دینا ہوگا وہ لہجے میں دنیا جہاں کی سرد روئی سموئی بولا تھا now let's go میں گھر چھوڑا دیتا ہوں sir i have to go somewhere else وہ سنجید کی سے کہتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا where is my boy سب ٹھیک ہے جرنل نے پریشانی سے دریافت کیا تھا وہ ددھیمے سے مسکرائے تھا i understand commando go جرنل سب سمجھ میں لا کر مسکراتے ہوئے کار میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے وہ سردہ بھرتے میں پاکٹ سے فون نکال کر ایک جانب چل دیا تھا سر یہ سب کیسے ہوا ندیم نے پریشانی سے پوچھا وہ فرس ایڈ کٹ اٹھائے اس کے سامنے سوفے پہ بیٹھا تھا لمبی کہانی ہے ڈاکٹر کو بلاوں آپ کے لئے ندیم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا جس پر وہ سنجید کی سے ایک آئیبرو اٹھا گیا تھا بھلا اسے ڈاکٹر کی کیا ضرورتی اوکے اوکے ندیم ہاں میں سر ہلا کر ڈاکٹر کو ساتھ لائیا تھا سر آپ نے جو ٹیسٹ کروانے کیلئے کہا تھا وہ سب ہو گئے ہیں ان کی یاداش واپس آ چکی ہے یہ سٹرن شاک کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد جسے جس وقفے کے دوران وہ کومہ میں رہی ان کی میموری ریسٹور ہوتی رہی انہیں سب یاد آ چکا ہے اور ایک بری خبر ہے وہ سپاٹھ نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ گیا تھا جو اس کی نظروں سے خوف زردہ ہو کر چپ ہوا تھا انہیں ایک انجیکشن دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو گئی تھی وہ مٹھی بھیجتے ہوئے دل میں اٹھتا توفان کابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اترتا کھون دیکھ کر ڈاکٹر بولتے میں رکھا تھا لیکن دل پر دباؤ پڑھنے کی وجہ سے وہ بچ گئی اٹس میریکل لیکن وہ ابھی بھی کومہ سے باہر آئی ہے اور ان کے ٹیسٹ کرنے سے پتا چلا ہے کہ وہ فوبیا کی وجہ سے پینک کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ بلوک ہو جاتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں وزن بلورز ہو سکتا ہے اور فوبیا کی وجہ سے سانس رکھ سکتا ہے اور یہ استماع کی شروعات ہے اگر حالات بگڑے تو انہیلر استعمال کریں اور کچھ میڈیسن ہے یہ وقت پر دے کھلی فضا میں رہے گی تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی انہیں سٹریس سے دور رکھیں ڈپریشن کی وجہ سے حالات بگڑ سکتی ہیں ڈاکٹر کہہ کر اس کی اجازت لے کر ندیم کے ساتھ جا چکے تھے کبر سے سمپل سوٹ لے کر وہ فریش ہونی چلا گیا تھا چادر کھیچ کا چہرے کو مزید ٹھکتی ہوئی وہ بیک سائٹ سے فارم ہاؤس کے لان تک پہنچی تھی گیٹ پر ٹائٹ سیکیورٹی دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے درف کے پیچھے چھپی تھی سوری مگر میں آپ کے ساتھ نہیں روں گی کبھی نہیں وہ دل میں اہد کرتی ہوئی گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی مگر آپ جیسے بے رہن شخص کے ساتھ نہیں رہیں گے چادر کے کونی کو مٹھی میں مرودتے ہوئے وہ ایک قدم آگے بڑھ چکی تھی جب کسی نے سختی سے اس کے کلائی پکڑتے ہوئے اسے مخالف سمت کی جاتا آہ اس سے پہلے وہ چیک تھی اس کے موپر وہ سختی سے ہاتھ رکھتا ہوا اسے بازو میں اٹھا چکا تھا وہ خوف زردہ نظروں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر لذر گئی تھی سنجیدگی سے اسے لیے وہ اپنے کمرے ملایا تھا وہ خوف سے کھاپ رہی تھی اسے بیٹ اسے بیٹ پر بٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا ہم ہم اپنے روم میں جانا چاہتے ہیں خوش خلق تر کرتی ہوئی وہ مردہ سی آواز میں بولی تھی جس پر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ گیا تھا ہم جاتے ہیں رکو وہ جلدی سے بیٹ سے اتری تھی جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی وہ جمسی گئی تھی اس کے سرد لہجے پر آپ اسی روم میں رہ گی سینے پر ہاتھ بانتے ہوئے وہ حکم دیتا بولا تم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے ہم وہ لپکارتی ہوئی اسے خوف زردہ نظروں سے دیکھ لذرتے لہجے میں بولی تھی وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اس کے سامنے رکا تھا خوف سے قدم پیچھے رکتی ہوئی وہ دیوار سے لگی تھی کیا لگتی ہو تم میری اسے دیوار سے چپکا دیکھ کر وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خرط لہجے میں پوچھ رہا تھا کزن وہ حلق میں اٹھ کے آنسو کو جھٹلاتی ہوئی کپ کپ آتے ہوئے لہجے میں بولی تھی اس کے جواب پر وہ زب سے مٹھی بھیج کر دیوار پر زور سے مار چکا تھا وہ سہمی ہوئی آنکھیں سکتی سے میچ گئی تھی آنسو کا ایک موتی اس کے دہکتے گال سے بہ کر فرش کی زینت بن گیا تھا آپ کی بیوی ہوں وہ لذرتے ہوئے الفاظ میں بمشکل بولی تھی remember just one thing بیوی اپنی شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس کے روم میں understand اور یہ بات مجھے بار بار دہرانے پر مجبور کرو گی تو تکلیف تمہیں ہوگی سلکتے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی سہمی ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا وہ لب بھیجتی ہوئی اسی جانب سہمی نظروں سے دیکھ کر محض ہاں میں سر ہلا گئی تھی میرے ساتھ رہنا ہوگا اور تم نہیں آپ کہنا سکو شوہر ہوں میں آپ کا اس کے نازو کندوں کو مضبوطی سے تھام کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا وہ اس کی لیتے ہوئے خاموشی سے اس کی حیزل آنکھوں میں دیکھ گئی تھی جن میں اس کے لیے بے پناہ جنون اور عشقہ تھاٹے مارتا سمندر تا جی وہ مبنوشکل بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ پائی تھی دل بے تہاشا شدت سے دھڑک رہا تھا اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ سنجید کی سے دیوار سے ہٹا ہاتھ اٹا کر پیچھے ہٹا تھا اس کے ہاتھ پر زخم ہو چکا تھا جو کچھ دیر پہلے وہ ضبط نہ کرنے کی صورت میں مٹھی بھیج کر خود کو دھی دے چکا تھا سسن مرجان اس کی سبت گھوری پر وہ جلدی سے اپنے بولے الفاظ واپس لے کر ان کی درستی کرتی ہوئی سٹ پٹا گئی تھی ایک بات یاد رکھنا اب تک میں محبت سے پیش آ رہا تھا صرف میری محبت تک ہی آپ نے لیکن آپ نے بھاگنے کی بھی کوشش کی مجھ سے دور جانے کی بھی کوشش کی میری زارہ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی یہ میں حرکت پرداشت نہیں کروں گا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا وہ سرگوشیاں نہ انداز میں بولا تھا جبکہ اس کی کرم ساسے اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ لذر گئی تھی نازک وجود لذر اٹھا تھا اسے اپنی حساسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی دل پہ تہاشا دھڑک رہا تھا جان لے لوں گا انڈسٹینڈ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ سنجید کیسے سے بتا رہا تھا براؤن آکوں میں آسو تہرے تھے سارے بند توڑ کر آسو موتیوں کی طرح اس کی سرک تہکتی گالوں پر بہنک لیتے وہ ہچکی لیتے ہوئے سسکی تھی لمبا ساس لیتے ہوئی وہ سینے پر ہاتھ رک گئی تھی اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ پریشانی سے پیچھے ہٹا تھا ہمیں وہ وہ اکڑتی ساسوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے اس کی کندے پر سر رک گراتے ہوئے سسکی تھی وہ جلدی سے اسے تھام کر بیٹ پر بٹھاتے میں ڈراؤ سے انہیلر نکال کر کابتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہوتوں سے لگا چکا تھا ہم ریلیکس جسٹ بریت ساس لیں اس کا کابتہ و نازو خات اپنی مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ اسے کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہزل گری آنکھوں میں بیچینی تیفی کرتی سنجید کی تھی انہیلر ہوتوں سے لگاتے ہوئے وہ لمبی ساس لیتی ہوئے اور کھڑتی ساسوں کے بے حال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا لذرتا ہوا وجود دیکھ کر وہ بے حد تڑپا تھا اس کے آنکھوں میں کامل عشقہ بے پناہ شدت تھی وہ دھیرے سے انہیلر ہوتوں سے ہٹاتے ہوئے اپنا کابتہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا چکی تھی مگر وہ ابھی تک لذر رہی تھی اس کے ہاتھ برف کی طرح تھنڈے پڑ چکے تھے آنکھوں سے آنسو بے تہاشا چھڑیوں کی طرح گر رہے تھے سوری جسٹ فارگیو می اسے سینے میں بھیجتے ہوئے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کرب سے دل پر لگی کسک کو ہٹانے کی کوشش کرنا تھا آج پھر اس کی محبت نے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا وہ لب کارتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی اس کے آنسو کی ایک بوند اس کے ہاتھ کی پچھلی جانی موجود دل پر گری تھی وہ اس کا آنسو ہتیلی پر لیتے ہوئے ہتیلی بند کرتے ہوئے اس کے بالے پر لب رکھتے ہوئے سردہ بھر گیا تھا وہ بری طرح کابتے ہوئے اس کے مضبوط ہزار سے نکلنے کیلئے مچھلی تھی پلیس ہمیں جانے دیں ہمیں نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی وہ جو کپ سے ضبط کر رہا تھا سرک انگار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چھوڑ چکا تھا وہ کابتے ہوئے قدموں کے ساتھ اسے پیچھے ہٹی تھی چلی گئی تھی وہ سپارٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹ سے اٹھا تھا ڈرتی ہو مجھ سے وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا آپ پیار کے لائک ہی نہیں ہے وہ نظر جھکائے ٹوٹے لہجے میں بولی تھی اسے اپنی دل پر لگتی ٹھئی اس محسوس ہوئی تھی ہم کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے نہ زندگی کو نہ وقت کو نہ اپنے آپ کو وہ نظر جھکائے بول رہی تھی وہ سپارٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا اگر ہم آپ کو یاد رہے رکے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ آپ ہمیں بچپن کی دوست کو بھلا نہیں سکتے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن آپ کے اندر کی بیسٹ سے ہمیں بہت نفرت ہے وہ رو کر کہتی ہوئی دروازہ کھول کر کمرے سے بہا نکل گئی تھی اسے حیزل آنکھوں میں چمک سی ابری تھی سرد آہ بھرتے ہوئے وہ مٹھی بیچ کر سکتی سے دیوار پر مار چکا تھا اس کے ہاتھ پر گہری چوٹ آئی تھی دروازے سے پشت لگاتے ہوئے وہ حلق سے نکلتی سسکیوں کو دبا گئی تھی آنکھوں میں آسو کا سمندر تھا مسلسل رونی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوچ چکی تھی میرر کے سامنے پڑا سارا سامانو لڑتے ہوئے وہ دھاڑا تھا سہمے ہوئی وہ دروازے سے اٹھی تھی چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی ندیم جلدی سے اندر آیا تھا وہ اس کے پیچھے سے سہمی ہوئی اندر آئی تھی جسٹ کیٹ آؤٹ ندیم وہ بھاری گرہاڑ دار لہجے میں بولا تھا ندیم علم کی کیفیت میں پیچھے ہوا تھا وہ آکے پوچھتی ہوئی اس کی جانی بڑی تھی وہ گسے سے لذرتے ہاتھوں کو دیوار سے لگائے آنکھیں میچے کھڑا تھا ندیم نے اس کے اشارے سے روکا تھا وہ جانتا تھا کس قدر جنونی انسان تھا وہ وہ سن ہوتے قدموں کے ساتھ اس کے برابر روکی تھی اس کی موجودگی سے بے خبر وہ کابتے ہاتھوں کی مٹی بھیجتے ہوئے ایک بار پھر دیوار پر مار گیا تھا وہ اس کا درد محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی ندیم کمرے سے جا چکا تھا پلیس خود کو چوٹ مت پہنچائیے وہ ہنوز کھڑا بس آکے کھول گیا تھا مرجان وہ آکے بند کرتے ہوئے رکا تھا درد تھا جو اسے اندر ہی اندر سمیٹ رہا تھا سوری پلیس گصہ مت کریں وہ سائمی ہوئی اس کا ہاتھ کابتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی وہ سر تھا بھرتے ہوئے گھٹنے ٹکاتے ہوئے نیچے ڈہسا گیا تھا اس کی سرکنگار آنکھوں میں آسو دیکھ کر وہ پہلے تو ڈر گئی تھی مگر وہ ہنوز بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا وہ سنجیدی سے اس کی جانب دیکھ گیا تھا وہ اسے بچپن میں انجل کہا کرتی تھی کابتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ اس کے سینے سے لگی تھی اس کے بے قرار دھڑکنوں کو سکون مسیر آیا تھا اسے سختی سے سینے سے لگاتا ہوا وہ اس کے بالوں میں انگلیج الجھائیں اسے خود سے بھیج گیا تھا اس کے پرفیوم کی ہلکی ہلکی مہک محسوس کرتی ہوئی وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبا گئی تھی وقت رکھ سا گیا تھا جسٹ لیو نہ جانے کیا سوچ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے سنجید کی سے بولا تھا یہ وہی جانتا تھا کتنی تکلیف ہوئی تھی سے کہنے میں ہم نہیں چاہیں گے آپ کو چوٹ لگی ہے اس کے ہاتھ پر زخم دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے انکار کر چکی تھی ان چوٹوں کا کیا جو یہاں دی ہیں آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کی روح تک کو چھناتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا تھا اس کی براؤن آنکھوں میں آنسو کا جھرنا سبھے گیا تھا بڑے بڑے آنسو کے قطرے اس کے گالوں کو بھیگوتے چلے گئے تھے وہ سپارٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا تھا بالکنی میں جا کر سگار سلگاتے ہوئے وہ سنجیدی سے بہار اندھیری دنیا کو دیکھ گیا تھا تھنڈی جمع دینے والی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر گھنگو اور گھٹائے چھائی ہوئی تھی چاند کہیں بادولوں کی آڑ میں چھپ گیا تھا اسے سگار پیتے ہوئے دیکھ وہ خبرہ سی گئی تھی بالکنی میں لگے ہوئے سفید ریش میں پردے ہوا کی تال پر رکس کر رہے تھے بے پرواہ ہوتوں سے دھواں ہوا میں خارش کرتا ہوا وہ سپارٹ نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا پلیس مد پیئے چادر کا کونہ مٹھی میں مرودتے ہوئے وہ سٹ پٹاتے لہجے میں بولی تھی جس پر وہ بگیر کچھ بولیں سگار نیچے گراتے ہوئے اس سے بہرہمی سے اپنی قیمتی شوز سے رکڑ کر پہروں تلے رون چکا تھا وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اپنی جان ہتیلی پر محسوس ہو رہی تھی اسے نہیں رہنا چاہتی نا اس کمرے میں چلی جاؤیں ہاں سے لہجے میں دنیا جہاں کا سرد پنتا اس کے لہجے پر لذرتی ہوئی وہ بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے کے جانی بڑی تھی وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا بیٹھ کے پاس پڑی ڈرو سے وائن نکال کر گلاس میں انڈیل رہا تھا اس کی اس حرکت پر وہ مزید سہم گئی تھی جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر وہ باہر سے بنتا اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے وہ وائن کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہر برساتی نظر اسے دیکھ رہا تھا جس پر وہ دروازے سے پشھ لگاتے ہوئے چپک گئی تھی وہ دروازہ بند ہے حلق میں اٹھ کے ہنسوں کو دھکلتی ہوئی اس سے سکتے ہمیں بولی تھی اسے اٹھ کر اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ مکمل دروازے سے چپک گئی تھی اس کے آنکھوں میں آنکھیں گارتے ہوئے وہ دروازے کی ہینڈل کے طرف بڑھا ہاتھ بڑھا چکا تھا جبکہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ مکمل دروازے سے چپکی تھی اتنا خوف کھاتی ہو مجھ سے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیتی سے پوچھ رہا تھا اس کی سہر انگیز آنکھوں میں خود کو ڈپتا وہ محسوس کر رہی تھی دل پہ چین ہو رہا تھا اس نازک وجود کی دیز دھڑکن وہ بخو بھی سن پا رہا تھا پلیز دور رہے وہ کابتے ہاتھ اس کے کندے پر رکھ کر اسے دھیرے سے دور کرتی ہوئی بول بول دی تھی دل کے ساتھ بولی تھی نہیں تو کیا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دل پر رکھتا ہوا وہ گمبر لہجے میں بولا تھا بڑی بڑی براؤن آکھوں نے اس کے حسین نکش کو سرط سے دیکھا تھا سمپل وائٹ شرٹ اور بلو سمپل ٹراؤزر میں وہ رف سے ہلیے میں بھی اس سے اٹریک کر رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھشتے ہوئے وہ اس کا دل تیزی سے دھڑکا چکا تھا بے بسی سے وہ اس کے چوڑے سینے میں سے ٹکرائی تھی اس کے وجود سے لرجس پیدا ہوئی تھی وہ کام گئی تھی اتنا خوف کسی دن مر مجھ جانا میرے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھساتے ہوئے وہ اس کا چہرہ بے حد قریب کرتے ہوئے خمار لہجے میں بولا تھا اس کے ہوتو نے حرکت کی تھی مگر آواز نہیں نکلی تھی حلق سے وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی مسہور کر دینی والی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس سے اپنی زہر میں جکڑ رہی تھی فائن آپ جا سکتی ہے لیکن اوئنمنٹ لگانے کے بعد آپ کے انجل کو بہت درد ہو رہا ہے دیکھیں اس کے درم ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ لہجے میں نرمی لائے بولا وہ خوف زردہ نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی تھی اوکے اوکے ہم لگا دیتے ہیں فاسٹ ایٹ کیٹ لے کر وہ جلدی سے اس کی جانی بڑی تھی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے بیٹ پر بٹھاتے ہوئے مرہم اٹھا کر اس کے ہاتھ پر لگانے لگی اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ وہ سنجید کی سے چادر کو پیشانی پر ڈالتے ہوئے اس کی نظروں سے چھپنے کی ناکام کوشش کر گئی تھی اس کی اس حرکت پر وہ پی پرواہ مسکر آیا تھا ہو گیا جلدی سے کہتے ہوئے وہ اٹھی اور سرد سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے فرار ہونے سے قبل گرفت میں لے چکا تھا پریس آپ نے کہا تھا آپ ہمیں جانے دیں گے اس کی مضبوط گرفت میں وہ پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی لیکن آپ نے کام پورا نہیں کیا سنجید کی سے کہتے ہوئے وہ اس کی دھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے مگرور لہجے میں گویا ہوا تھا جس پر وہ گھبراتے ہوئے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر تھم گئی تھی یہاں زخم باقی ہے دل پر اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولاتا جبکہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرتی ہوئی وہ کسی بھی پل بے ہوش ہونے کو تھی اس کے بے حد قریب کھڑی وہ کام رہی تھی اس کے دل کی ایک ایک بیٹ وہ سن پا رہی تھی تو کیا کیا سوچ آپ نے آپ پوری رات یہاں رکنا چاہے گی یا پھر مرہم لگا کر جانا چاہتی ہے ایک آئی بری اٹھاتے ہوئے وہ سنجید کی سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ بجھتی ہوئیں سانسوں کی شموں کی ٹمکانے کی کوشش میں پلکوں کی جھانے پچھائیں نظریں فرش پر مرکوز کی تھر تھر کاپ رہی تھی دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کسی بھی پل ہلک سے باہر آنے کو تھا شرٹ کو تارتے میں اس نے ایک سرسی نظر اس کے لذرت وجود ہاتھوں کو دیکھا تھا جن سے وہ بم مشکل مرہم کو اٹھائے کھڑی تھی وہ جل قدموں کے ساتھ وہ اس کے قریب آر رکی تھی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی براؤن آکھوں میں آسو کا جھرنا بہنے میں کوئی تیار تھا مگر آج وہ کوئی ترس کھانے کی نیت میں نہیں تھا سنجید کی سے حکم صادر کیا تھا وہ اس کی جان ہوا کر رہا تھا کابتے ہوئے ہاتھ کو اس نے بمشکل اس کے مضبوط کندے پر رکھا تھا وہ سپارٹ نظروں سے اسے ڈرپوک کو دیکھ رہا تھا کہ سکتی سے میچتی ہوئی وہ فورا ہاتھ واپس کھیٹ چکی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیکی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سکتی سے بولا تھا ٹینشن سے ہوت کارٹی ہوئی وہ خود کو کمپوز کرتی اس کی جانب دیکھ گئی تھی اس کے مضبوط وجود پر زخم کے ساتھ زخم تھے اس کا دل ایک پل کیلئے دھڑک نہ بھول گیا تھا بیٹھتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس کی زخم دیکھ گئی تھی براؤن آکھوں سے آنسو بیست ساکتہ نکلتے چلے گئے تھے آخر کا جذبان خوف پر گالیب آ گئے تھے وہ دل میں اٹھتے توفان سمٹھتے ہوئے نماؤں سے اس کے مرہم لگاتے ہوئے بار بار اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو کن اکھیوں سے اسے معصوم نقش کو حیزل گریپ پر پر کشش آکھوں میں سم ہو رہا تھا پوچھنا چاہتی تھی اتنی چوٹ کیسے آئی ہیں اسے مگر وہ جذباتوں نے اسے بولنے کا لائک ہی نہیں چھوڑا تھا حلق میں آنسو اٹک کر رہ گئے تھے سکوت اکتیار کی وہ بھیگی آنکھوں کے سان اس کی زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے جھر جھری سی لیتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھ گئی تھی پر کشش گریہ آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں وہ اس کی روح تک اتر گیا تھا اس کی نظروں سے اس کے آنکھوں کے سہر میں وہ خود کو ہمیشہ سے بے بس محسوس کرتی تھی ان میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے نہ صرف متاثر کرتی تھی بلکہ اسے مصور کرتی تھی اس کے کلائے پکڑتے ہوئے وہ اسے قریب کر رہا تھا وہ بے بس تھی پیچھے سے خس کی تھی مگر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی اپنے قریب اسے بٹھاتے ہوئے وہ سنجید کی سے اس کی چہرے کے ایک ایک نکوش کو دیکھ رہا تھا وہ سٹ پٹائی ہوئی نظریں جو کائے فرش کو گھرنے میں مصروف تھی اتنا خوف کی اجزارہ اس کی سرد آواز پر وہ سہمی ہوئی ہوتو پر فکر لگا اسے محض دیکھ گئی تھی ہم نے بھاگنے کی کوشش کی آپ ہم سے خفا ہے آپ ہمیں سزا دیں گے جیسے آپ باقیوں کو دیتے ہیں وہ انگلیاں مرورتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے لذرتے لہجے میں بلی دی سپارٹ سی نظروں سے اسے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھامتے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیرے سے دبا چکا تھا تبسم کو مانو کرنسا لگا تھا آپ کو سزا کیسے دے سکتا ہوں گھنبی رواز میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے وہ محبت سے اسے دیکھتے بولا تھا اس کے چہرے کو بہت قریب دیکھ کر وہ ٹھٹنگ رہ گئی تھی گھنی پلکوں نے جھرکری سین لی تھی اس کی بلیک چادر سر سے سرکتی ہوئی اس کی گندمی رنگت کو واضح کر گئی تھی مرجان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نام لیا تھا اس نے یس اگین اس کے براؤن سلکی بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تھا وہ لذرتی ہوئی آواز میں دوبارہ بولی تھی مرجان سرک تپتے گالوں پر آئے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کے آنکوں میں دیکھ رہا تھا اس کی سرت انگلیوں کو اپنے کرم ہوتے گالوں پر محسوس کرتی ہوئی وہاں کے میچ گئی تھی بادل زوردار لہجے میں گرجا تھا وہ کرنٹ کھاتے ہوئے اس کا کندہ سختی سے پکڑ گئی تھی جس پر ایک حسین مسکرہت نے اس کے ہوتے پر رکس کیا تھا آپ میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہے اس کے کان میں سرگوشیہ انداز میں بول کر وہ اس کی جان ہوا کرنے میں کامیاب ہوا تھا وہ جلدی سے اس کا کندہ چھوڑتی ہوئی بے بسی سے اسے دیکھ چکی تھی اس کے بالوں میں انگلیاں جھائے ایک خان سے اس کا کندہ تھامتے ہوئے اس کے لزرتے ہوئے ہوتوں پر جھکا تھا سختی سے آکے مشتے ہوئے وہ کام گئی تھی کمرے میں سکو چھا گیا تھا بارش کی بندے زمین پر گرنے کی ہلکی آہٹ پیدا کر رہی تھی کھنک ہوا چل اٹھی تھی اگلی صبح زونی بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ ہیرہ باتا ہی ہوگا آفرین بیگم نے اسے بیک کندے پر رکھتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے کہا لیکن اگلی ہی پل وہ اس کے کپڑے وہ اس کے کپڑے دیکھ کر حیران ہوئی تھی وہ تنگ جینز پر وائیڈ گھٹنوں سے اپر آتی شرٹ پہنے تھی جبکہ دوپٹہ اسکاف کی صورت میں نہیں امی میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں نہ جانے کب تک آئے گا میں ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی جلدی سے کہتی ہوئی وہ کرسی کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے اٹھی تھی سیڑھیا اترتا ہیرہ بیسے دیکھ کر رکھا تھا ایک سرد سی نظر اس کے لئے باس پر ڈالی تھی دونٹ وری آئی بل مینج تھنکس بائی دوئی وہ مسکران کر اسے کہتی ہوئی وہ جلدی سے وہاں سے واک آٹ کر گئی تھی وہ سنجیدگی سے اس کی جانی دیکھتے ہوئے آفرین بیگم کو دیکھ گیا تھا جو افسردگی سے اسے دیکھ رہی تھی کوئی بات نہیں بیٹا آؤ ناشٹہ کرلو آفرین بیگم نے شپت سے کہا نہیں رہنے دے مجھے بھوک نہیں ہے وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا واپس پلٹا تھا جہاں کسا بیگم آنکھوں میں دھیروں داسی لیے اسے دیکھ رہی تھی آؤ بیٹا ناشٹہ کرلو اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتی ہوئی وہ اسے ٹیبل تکلائی تھی بیٹا سب ٹھیک ہے نا کسا بیگم نے اس کی پلٹ میں آمیلیٹ رکھتے ہوئے پوچھا تھا وہ رات کا سوچ کر مٹھی بھیجتے ہوئے گسہ ضبط کر گیا تھا آفرین بیگم نے پریشانی سے اس کی پیشانی پر آئے وہے بال دیکھے تھے جی امی جان سب ٹھیک ہے اس کی پیشانی پر آئے ہوئے بل دیکھے تھے جی امی جان سب ٹھیک ہے سرد لہجے میں کہتا وہ سنجید کی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہوا تھا کسا بیگم اور آفرین بیگم نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا تھا میرے خیال سے اسے کیا پہننا چاہیے آپ کو اسے سمجھانی کی ضرورت ہے اگر بچوں کو سمجھایا نہ جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں آفرین بیگم کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں گئتا وہ اپنا خانہ دورہ چھوڑ کر اٹھ کر مہا سے واک آٹ کر گیا تھا آفرین بیگم نے ایک سردہ بھری تھی بی بی جی ناشتہ تیارے بڑے سام زادے آپ کا ناشتہ کی میز پر انتظار کر رہے ہیں وہ آخری نظر خود کو میرر میں دیکھ کی ہوئی گھبرا کر دی دروازی کی طرف مڑی تھی ملازمہ اسے کچھ دیر پہلے ہی کپڑے دے کر گئی تھی مگر آج تک اس نے ایسے کپڑے پہنی نہیں تھے اسے لیے اسے عجیب لگ رہا تھا جی ہم آتے ہیں وہ بالوں میں برش پھرتے میں جلدی سے بولی تھی ہمیں بہت عجیب لگ رہا ہے میرر میں دیکھتے میں وہ خود سے بولی تھی یا پھر وہ بے وجہ کی ہچکچارٹ کا شکار تھی کل رات جو کچھ ہوا اس سے بعد میں اسے ہر شئے میں ہر شئے میں خامیہ نظر آ رہی تھی بیبی پینک کلر کا سلک سوٹ پہنے جس پر شیشوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا سر پر وائی ڈپٹا ہوری ہوئی جس پر گوٹا کناری کام کیا گیا تھا آخری نظر خود کو میرر میں دیکھ کر وہ دروازہ کھول کر کمرے سے واک آٹ کر گئی تھی اسلام علیکم اسے سلام کرتی ہوئی وہ کرسی کھیچ کر اسے دور بیٹھی تھی والیکم السلام ایک نظر میں ہی اس کا تائرہ ناجائزہ لیتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تھا اس کی نظروں کی تپیش خود پر محسوس کرتی ہوئی وہ دوپٹا مزید سر سے نیچے کرتی سرکھ ہوتے گال چھپا گئی تھی اسے کنفیوز دیکھ کر وہ مسکرائے تھا ملازمہ خاموشی سے خانہ سرف کر کے چلی گئی تھی دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کل رات کی اس کی گستاکی کے بعد وہ بے حد شرمین داتی اور اس سے کتراتے ہوئے بار بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے ہی واپس نظریں جھکا لی تھی آج ہم گھر واپس جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کہیں اور جائیں گے اس کے اچانک بولنے پر وہ لمب بھیجتی ہوئی اسے سوالیاں نظروں سے دیکھ چکی تھی کہاں گھبرا کر پوچھا تھا کون اٹھا کر اپنے کمرے کی جانی پڑ گیا تھا وہ ٹینشن سے دپٹے کا کونہ ہاتھ میں دباتے ہوئے اٹھی تھی اس کے دروازے سے کان لگاتی ہوئی وہ کچھ سننے کی سائی میں مصروف تھی جبکہ دروازے پر قدموں کے ہاتھ سن کر وہ سنجید کی سے دروازہ کھل چکا تھا دروازے کھلتے ہی وہ سہارا نہ پا کر سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی کب باز آئی گیا اس کا کندہ نرمی سے پکڑتے ہوئے وہ کمبیر لہجے میں آواز میں پوچھ رہا تھا وہ جلدی سے جھٹکہ کھا کر اس سے پیچھے ہٹی تھی سن آپ کیا کرنا ہے ندیم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا لیٹس کو اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ ایک جانب چل دیا تھا جبکہ وہ سہمی ہوئی اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی ندیم بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا اسی لئے وہ ایک تہک آنے میں اتر گیا تھا اندھیری میں دوبا وہ تہک آنا دیکھ کر زارہ کی جان ہتیلی پر آئی تھی وہ کھاپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کا مضبوط بازو پکڑ کر چل رہی تھی لائٹس آن کرو اور دروازہ کھولو لیکن سر ندیم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر ہاں میں سر ہلاتا ہوا ایک سٹیل ڈرات سے بینہ پنجرے کا دروازہ کھول چکا تھا کم آن بیوٹی لیٹس ہیو سیم فن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھشتے ہوئے وہ سرد بھاری لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی روح تک کھاپ اٹھی تھی پنجرے کو دیکھ کر ڈونٹ وری چھوٹا سا پیٹ ہے اسے کھانا ہی کھلانا ہے کم آن اسے گندوں سے تھام کر آگی کرتے ہوئے وہ شیئر لہجے میں بولا تھا ندیم نے لائٹس آن کی تھی آہا وہ چکی تھی ہوئی اس کے مضبوط بازو پر چپک گئی تھی ندیم نے ہسی تپاتے میں سر چھکایا تھا سامنے سویا وہ بلیک پینثر اپنی سنہری آنکھیں کھول کر اسے کھان جانی والی نظروں سے دیکھ گیا تھا وہ جلدی سے اٹھا ہوا اس کی جانی پڑھا تھا مرجان ہمیں وہ کابتی ہوئی اس کی شٹ مٹھی میں مروڑتے میں سسکی تھی ٹھیک کر ایزی آگے جائیے وہ دھیرے سے اسے خود سے الگ کرتے میں آگے کر چکا تھا وہ کابتی ہوئی قدم پیچھے لے گئی تھی مرجان نہیں پلیز ہم آپ کی ہر بات مانیں گے پلیز پلیز اسے وہ بلیک پینثر چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے رکا تھا وہ بری طرح لذر رہی تھی جبکہ وہ تھوڑا فاصلے پر کھڑا شوق سے سم ملاقتہ فرما رہا تھا وہ بلیک پینثر اسے کئی کسی لذیت کھانے کی ڈش سمجھ کر دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اٹھکی ساسک کے ساتھ مسلسل پیچھے ہو رہی تھی وہ اچانک گنایا تھا وہ کانوں پر ہاتھ دیتی ہوئی خوف سے نیچے گر گئی تھی سر ندیم آگے بڑھا تھا مگر وہ اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے سنجید کی سے آگے بڑھا تھا پینثر نے اس کے پیچھے رکے ہوئے مرجان کو دیکھا تھا وہ خوف زردہ نظروں سے اپنے لیے اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے رکا تھا اسے سون کر وہ سر جھکائے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا یہ کیا کر رہا ہے وہ خوف زردہ ہوتی ہوئی جلدی سے اٹھی تھی مرجان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پینثر کے سر پر پھیرا تھا آہاں بیچکچاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھیچ چکی تھی اس کی سنہری آکے دیکھ کر کچھ نہیں ہوگا ٹیکر ایزی اس کا ہاتھ دوبارہ سے اس کے سر پر چلاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا کھلا ہوئی سے یہ اس کا خانہ تبسم کے حوالے کرتے ہوئے وہ ایک اور حکم صادر کر چکا تھا جس پر وہ خوف سے اسے گھوڑ چکی تھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہمیں کھا لے گا وہ خوف زردہ لہجے میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بھی اکلا کر بولی تھی جس پر وہ بے ساکتا مسکر آیا تھا کچھ نہیں کرے گا دیکھئے بڑی بے فکری سے وہ اس کی ہاتھ طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا جس پر وہ اپنا پنجہ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا تبسم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اس کا ہاتھ پکڑتے میں اس کی طرف بڑھایا تھا وہ بڑی خوشی سے اس کے ہاتھ سے میٹ کھا رہا تھا ہاں ہاں ہمیں گدگدی ہو رہی ہیں وہ اس کا ہاتھ چاٹتے ہوئے اس کے ہسنے پر سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ چکا تھا اسے مسکراتا دیکھ کہیں نہ کہیں مرجان کازمی کو بھی سکون مل گیا تھا کہا رہ گئی تھی تم لڑکی اپنی دوستوں کو یاد ہی نہیں آتی لیکچر ہال میں زونی کے ساتھ بیٹھتی ہوئی ردا اور نایاب نے اسے چھڑا تھا جس پر وہ ناکھ سکڑتے ہوئی آکے گھما گئی تھی سناہیں نکاح ہو گیا ہیں ضرور جیجو کی وجہ سے نہیں آ رہی ہی تھی رادہ نے کہہ کہاں لگاتے ہوئے اس کے کندے اسے ٹھوکر لگائی تھی شٹ آپ ایڈیر وہ بے وکف مجھے ایک آکھ نہیں باتا موبصورتے ہوئے اس کی برائی کر رہی تھی ایک ایک بات اپنی دوستوں کو بتا ڈالی تھی تو اس کا مطلب تمہارا نکاح ہی رب سے ہوا ہے اوف پھوٹی قسمت مرجان جتنا ہنسم نہیں ہے نو کمپیریزن میری زبان نایاب نے ہاتھ ہلاتے ہوئے لا پروہی سے کہا تھا جس پر وہ جل بھن گئی تھی چھوڑو اتنا برا بھی نہیں ہے رادہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا نہیں یار مجھے مرجان ہی چاہیے وہ سر دھاں بھرتے ہوئے ڈیسٹ پر سر ٹکاتے ہوئے آہاں بھر کے بولی تھی جس پر نایاب اور رادہ نے دوسرے کی شکل دیکھی تھی تو آپ کیا کروگی مار دو کی کیا اسے نایاب نے آئیبرو اچھکاتے ہوئے پوچھا جس پر زونی نے ڈیسٹ سے یہ سر اٹھاتے ہوئے گہری نظر سے اسے دیکھا کیا بھکواس کر رہی ہوں رادہ نے نایاب کو ٹوکا ایکچولی پلان برا نہیں ہے زونی نے مسکرا کر نایاب کو دیکھا تھا جس پر وہ بھی چونک گئی تھی تم اسے مار دو گی کیا رادہ نے ادھ مو کھول کر پوچھا تھا زونی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی لیکچر شروع ہو چکا تھا پروفیسر ڈائیس پر موجود لیکچر دینے میں مصروف تھی زونی کی سوچ کہیں اور ہی تھی وہ ایک دم پروفیسر کی طرف مدوجہ ہوئی تھی اور یہ پوائنس باڈی سیلز کو اکسیجن کیچ کرنے سے روکتا ہے اس کا ایفیکٹ برین اور ہارٹ پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ برین اور ہارٹ سیلز وائٹ کانٹیٹی میں اکسیجن یوز کرتے ہیں وہ پین رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا چکی تھی پروفیسر بولتے ہوئے رکھے تھی نائم نے چور نظروں سے ردا کو دیکھا جو اس کی سوال پر کافی پریشان ہوئی تھی سائنائیٹ سائنائیٹ تھانکس پروفیسر مسکراتی ہوئی وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں ردا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے میں پوچھا تھا جسٹ ویٹ اینڈ ووچ وہ مو کے ڈیزائن بناتے ہوئے بے پروائی سے بک کے ورک پلٹ کر بولی تھی ہی رب شاہ بہت شوق ہے نہ تمہیں فال تمہیں گالی گالوچ کرنے کا آپ کو تو میں نے بولنے کے لائق نہ چھوڑوں ڈیر حبی وہ دل میں اہد کرتی ہوئی انگلیوں میں پین گھماتی ہوئی بے وجہ مسکرائی تھی نیو یوک امریکہ بزنس کا دیوانہ نکل جائے گا آگر کیا کر رہے ہو تم لوگ ایک ایک کر کے میرے سارے آدمی مر رہے ہیں پہلے وہ بلڈی پرنسیبل اور وہ انسپیکٹر پھر میرا لیفٹ ہینڈ شہبان وہ بے وکوف کیسے انویسٹرز انویسٹرز ڈھونٹے ہو تم نے کرسی پر گھومتے ہوئے وہ سامنے پڑی چھوٹی سی شیشے کی ٹیبل کو پیر مارتے ہوئے گرا کر دھاڑا تھا ریلیکس لو سیفر جس شٹا یوں مورون آگر تم چاہتی کیا ہوں میں یہاں بیٹھ کر اپنا نقصان کروں کب تک میٹریل سمگلنگ کا کر رہے ہو کچھ آئی رہے ہیں میرا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور تمہارے مطابق میں ریلیکس ہوں مسٹر ایکس کپور وہ ایک ہی منٹ میں مسٹر کپور کی گردند پوچھتے ہوئے گرہات دار لہجے میں بولا تھا وہ مر جائے گا لو سیفر مسٹر روئی نے گھبراتے میں مسٹر کپور کی جانب دیکھ کر کہا تھا جس کا چہرہ سرک پڑ گیا تھا باسٹر سب بے وکوف ہیں کوئی جانتا ہے آخر وہ سو کول ٹائمن کون ہے اور کیوں دخل اندازی کر رہا ہے میری بزنس میں مسٹر کپور کو دھڑام سے نیچے پھیکتا ہوا وہ پھنکارا تھا الہم بے حد پریشان تھا اسے لگتا ہے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف وہ بزنس مین مرجان کازمی اس کے پیچھے پڑا ہے ہاتھ دھو کر مرجان کازمی کیا چاہتا ہے وہ اس کا نام سنتے ہوئے وہ چوکہ تھا کچھ علم نہیں ہر ایک ڈیل کا ستیاناس کروا رہا ہے ہمارے کلائنٹ چھوٹ چکے ہیں ہمیں اسے مروانی کی کوشش کی تو ہمارے بیس لوگوں کو مار ڈالا ہے اس نے پاکستان کی ٹکٹ بک کر آؤ اور ہم مرجان کازمی سے ون آن ون کرنے کا وقت آ گیا ہے شیشے کی بول میس پر گھوماتے ہوئے وہ سیکریٹری کو حکم صادر کرتے ہوئے اٹھ کر آفیس سے باہ نکل گیا تھا ندیم نے سر جھکاتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا تبستم نے رکھ کر اسے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا تھا اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا بیٹھنے کا اس کے برفیرے لہجے پر وہ جلزی سے سیٹ پر بیٹھی تھی ندیم نے دروازہ بند کیا تھا انگلیوں کمرہ اڑتے ہوئے وہ سرچ سے دیکھتے ہوئے رکھ بدل گئی تھی بلیک کلر کی لینڈ کروز فرانڈے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑی گئی تھی گاڑی کی سپیٹ دیکھ کر وہ دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ چکی تھی ڈونٹ بی سکیٹ بیوٹی آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا میرے ہاتھوں سے مری کی آپ اس کا ہاتھ تھام کر گیر شیفٹ پر رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے مضبوط ہاتھ سے ڈھاپ چکا تھا جبکہ اس کی ظالم پیش کش پر وہ لب بھیجتی ہوئی ہاتھ واپس کھیٹ چکی تھی ہمارے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کیا کریں آپ پر نہ ہم نانا صاحب سے کہیں گے مو پھلا کر کہتی ہوئی وہ اسے مسکرانی پر مجبور کر گئی تھی میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا انوسینٹ بیوٹی میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا بہت وقت دے چکا ہوں آپ کو پہلے ہی دوبارہ سے اس کا ہاتھ ہوتوں سے چھو کر دل پر رکھ چکا تھا جبکہ اس کے ڈھیٹ پر پر وہ آنکھیں سکیڑتے میں دل میں سے کئی الکابات سے نوازتی ہوئی کار کی ونڈو سے باہر دیکھ گئی تھی کار ایک ایکسپینسیو جیلوری شاپ کی سامنے رکھی تھی لیٹس کو اس کا سیٹ سیٹ بیلٹ ہٹاتے میں وہ کار سے باہر نکلاتا جبکہ وہ اتنی ایکسپینسیو جیلوری شاپ کو دیکھتے میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ کار سے باہر نکلی تھی ویلکم سر گار نے اسے فوراں پہچان کر خوش آمدید کہا تھا وہ سرد سے سر کو خم دیتے ہوئے اسے لے کر اندر داکل ہوا تھا ہمیں کچھ نہیں لینا ہمیں واپس گھر جانا آئے اور وہ کالیکشن ان کے سامنے رکھی تھی جس کے لیے وہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا ہمیں کچھ نہیں اس کا ہاتھ دیرے سے دباتے ہوئے وہ اس کے موہ پر فکل لگا چکا تھا سرد سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ کالیکشن کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی طرف ایک چھوٹی سی وائٹ ڈائمنگ نوز رنگ بڑھاتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تھا جبکہ نوز رنگ دیکھ کر وہ حیرانی سے اسے دیکھ گئی تھی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا سامنے رکھے میرر میں تبسم نے بگیر کسی اہتجاج کے وہ ڈائمنگ نوز رنگ پہنی تھی گھبراتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا وہ سنجید کی سے بل پہ کر رکھتے ہوئے اٹھا تھا جبکہ اس کے اس طرح بے رکھی پر وہ اداس ہوئی تھی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بہا نکلا تھا جب کچھ خاص نہیں لگ رہی تو یہاں لانے کا کیا مقصد تھا وہ سر جھکا ہے وہ دھیرے سے بڑھ پڑھائی تھی سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شیر و شائری میں اس کی نفیس نت پر ایک کتاب لیکھ دوں وہ سنجید کی سے کار کا گیٹ کھلنے پر کھولتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ حیرانی سے اس کی سم دیکھتے ہوئے رکھی تھی کیا خبر ہے لیپ ٹاپ پر نظر مرکوس کی وہ اپنی سیکریٹری کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بھاری آواز میں گویا ہوا تھا سر وجہت صدیقی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے آج رکھ سکتی ہے وہ سپارٹ نظروں سے سیکریٹری کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا سیکریٹری خوف زردہ نظروں سے اس کی تنی ہوئی رگے دیکھ کر ذرا پیچھے ہوا تھا گارڈز کو ریڈی کرو آج صدیقی کو اس کی پفاداری کئی نام دیتے ہیں سر مرجان کازمی کو اس کی خانس آدمی کی لاش کو تابوت میں سجا کر پیش کیا جائے اس کا اہد سن کر سیکریٹری پورا کام پڑھا تھا جی سر وہ مشکل کہتے ہوئے وہ فوراں آفیس سے بہا نکل کر سکھ کا سانس خارج کرتے ہوئے اس کے حکم پر گارڈز کو وان کرنے کے لیے نکل گیا تھا بابا آپ سے ایک بات پوچھیں ہم صدیقی صاحب نے شفت سے اپنی لارلی بیٹی کا سرگود میں رکھتے ہوئے ہامے سر ہی لائے تھا بابا ہمارے نام کا کیا مطلب ہے وہ معصومیت سے صدیقی صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکران کر پوچھ رہی تھی بیٹا اشک کا مطلب ہے محبت عشق صدیقی صاحب نے محبت سے جواب دیا تھا لیکن ہم سے کوئی پیاری نہیں کرتا سوائے آپ کے وہ ان کی گوھر سے سر اٹھاتے ہوئے گفی سے بولی تھی بیٹا آج آپ کا نکاح ہے نہ کاشف سے وہ آپ سے بے حد محبت کریں گے بیٹی کا سر تھام کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ شفت سے بولے تھے لیکن ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے بابا آپ ہمیں کیوں خود سے دور بھیجنا چاہتے ہیں وہ خفا لہجے میں بولی تھی جس پر صدیقی صاحب کے آخوں میں آسو آئے تھے میں چاہتا ہوں میری بچی ہمیشہ سلامت اور خوش رہے کاشف آپ کو لے کر دبائی چلا جائے گا اور پی جان بھی آپ کا بے حد خیال رکھے گی صدیقی صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا ورنہ وہ اپنی کل کائنات اپنی اولاد کو اپنے سے دور بھیجنا ان کے لئے بے حد تکلیف تھا تھا وہ لب بھیجتی ہوئی صدیقی صاحب کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی تھی صدیقی صاحب نے سر دعا بھرتے ہوئے اسے دیکھا تھا میں مجبور ہوں میری بچی میں نہیں جانتا میرا سایہ کب تک تم پر رہے گا جو کچھ میں نے کیا وہ میں درندہ صفت انسان سب جان چکا ہوگا میں اپنی بیٹی کو یتیم ہونے کے بعد یوں دردر کی ٹھوکرے کھانے میں نہیں دے سکتا اپنی موت سے پہلے تو میں رخصت کر دینا چاہتا ہوں دل میں سوچتے ہوئے وہ آکے میشتے ہوئے آہ بھر گئے تھے بیٹا اب آپ جلدی سے تیار ہو جائے آپی تارہ آپ کو تیار کر دے گی وہاں میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی ایک آخری نظر اپنے بابا کو دیکھ کر وہ اپنے کمری کی جانی بڑھ گئی تھی آجا درویازے پر نوک کرتی ہوئی وہ اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوئی تھی شہنشاہ صاحب ہاتھوں میں کتاب تھامیس کیورد گردانی میں مصرف تھے اپنی پوتی کو دیکھ کر وہ مسکرائے تھے کتاب بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھ چکے تھے اسلام علیکم نانا صاحب وہ عدب سے کہتی ہوئی ان کی جاریم جھکی تھی والیکم السلام نانا کی جان بیٹھی ہے ہمارے پاس وہ مسکراتے ہوئے شفت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیتے وہ نظریں جھکائے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کرتی ہوئی ان کے پاس بیٹھی تھی ہنوز آنکھیں فرش پر جمعے وہ بکری بکری سے لگ رہی تھی چہرہ مرجھایا ہوا تھا کیا بات ہے بچے نانا صاحب ہمیں مرجان کے ساتھ نہیں رہنا آپ ہمیں طلاق دلوا دے توپٹے کا کونہ ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے وہ لڑ کھڑاتے لہجے میں بولی تھی جبکہ اس کی بات سن کر شہنشاہ صاحب کی نورانی چہرے پر پریشانی کے سائل لہر آئے تھے ایسا کیوں بچے آخر کیا ہوا ہے کیا مرجان نے کچھ کہا ہے آپ سے شہنشاہ صاحب نے نرم لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی طرف شفت سے دیکھا تھا جس پر براؤن نین کٹورے میں آسو بھرنے شروع ہوئے تھے وہ قاتل ہیں وہ غلط انسان ہے وہ کتنے لوگوں کو مار چکے ہیں وہ کھونی ہیں آنکھوں سے موٹی موٹی ٹوٹ کر اس کے چھوٹے ہاتھ پر گرے تھے جبکہ شہنشاہ صاحب نے سنجید کی سے اپنی پوتی کو دیکھا تھا ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا نانا صاحب ہمیں ہمیں ہاتھ جوڑتے ہیں پلیس ہمیں ان سے آزاد کرتے ہیں ہمیں خوف آتا ان سے ہاتھ جوڑتی ہوئی وہ سوچی آنکھوں کے ساتھ شہنشاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی شہنشاہ صاحب کے ماتے پر بل پڑی تے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندردہ کی لما تھا اسے دیکھ کر خوف زردہ ہوتی وہ فوراں بیٹھ کے کونے سے اٹھی تھی اس کی سرک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ لب بھیجتی ہوئی نظریں جھکا چکی تھی مرجان رک جاؤ ہماری پوتی کو ہمارے پاس رہنے دو شہنشاہ صاحب کے سخت لہجے پر وہ جو اس کا ہاتھ سختی سے تھامے اسے گھسیٹنے کی نیت سے اس کے سخت گھوری سے نواز چکا تھا سر نظروں سے شہنشاہ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کلائی پر گرف سخت کر چکا تھا ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ اس کا ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے وہ شہنشاہ صاحب کے پاس رکتے ہوئے سہم کر بولی تھی وہ کہر برساتی نظروں سے اسے آخری بار دیکھتے ہوئے دھار سے دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے واک آٹ کر گیا تھا دروازے کی دھار سے بند ہونے پر وہاں کے میشتے میں اس سسک گئی تھی بیٹی ہمارے پاس بچے اسے بٹھاتے ہوئے شہنشاہ صاحب نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانی بڑھایا تھا وہ سسکتے ہوئے گلاس ہوتوں سے لگا چکی تھی وہ نازک دل لڑکی اس کی کہر برساتی نظروں کا بھلا نہیں بھلا نہیں پائی تھی بچے آپ کو پتہ ہیں جب آپ چھوٹے تھے تو مرجان آپ کو بہت پیار کرتا تھا وہ گلاس ہوتوں سے الگ کرتی ہوئی حیرت سے انہیں دیکھ گئی تھی وہ آپ کے خاطر روزی سہل سے مار خاتا تھا آپ بچے آپ کو اسکول میں پریشان کرتے تھے وہ ان سے لڑائی کرتا تھا جس کے کمپلین تقریباً ہر روز پنسبل آپ کے مامو سے یعنی سہل سے کرتے تھے جس کی وجہ سے مرجان روز مار خاتا تھا شہنشاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر وہ ہلکی سی مسکرائی تھی جب آپ پیدا ہوئی تھے وہ بہت مسکرائی کرتی تھی اسی لئے آپ کا نامو اور جان نہیں تبسم رکھا تبسم زارہ رکھا تھا وہ حیرت سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ گئی تھی اسے تو یہ بات پتا ہی نہیں تھی تبسم کا مطلب مسکرات ہے آپ کو پتا ہے نا اس کے سر پر شپت سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پورے دو دن کھانا نہیں کھایا تھا ہر وقت آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دیکھتا رہتا شہنشاہ صاحب کی بات سن کر وہ شنمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی وہ دے سے بیسٹ کہتی تھی جبکہ وہ اس کی خاطر اتنا کیرنگ بچپن سے ہی تھا نانا صاحب وہ ہم سے پیار کرتے ہیں لہجے میں دھیرو معصومیت تھی شہنشاہ صاحب مسکرائے تھے اس میں کوئی شک نہیں بچے آپ کی جانے کے بعد اس کا دل پھتر ہو گیا وہ اپنے بچپن کو جی نہیں سکا اپنی جان سے عزیز دوست سے جدائی نے اسے بدل کر رکھ دیا وہ بہت سخت کٹور دل بن گیا تھا تبسم نے لگ بھیجے اس کے بعد ماں باپ سے جدائی کا صدمہ وہ صحیح نہیں سکا مگر مجھے اب بھی یاد ہے وہ بالکل نہیں رویا تھا وہ گم وہ صدمی سے اس کے دل کی کسی کونے میں موجود ہے ان کا درد وہ روز محسوس کرتا ہوگا مجھے اچھے سے یاد ہے وہ روز رات کو میرے پاس آیا کرتا تھا اور ایک ہی سوال کرتا تھا دادا سائیں کیا مجھے میری زہرہ مل جائے گی اس کے سرک گال آسو سے بھیگ رہے تھے اور خود بہت محبت کرتی تھی اس سے وہ جانتی تھی مگر ایک خوف تھا جو دل سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ وہ ایک کھونی ہے اور میں روز کہا کرتا تھا ہاں بیٹا ضرور ملے گی مگر میں نے بچپن میں ہی اس کے دل میں آپ کے لئے جذباتوں کو دیکھ کر آپ کی نکاح کا فیصلہ کیا تھا جس پر آپ کی امی نے بلکل اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی سہل نے وہ جانتے تھے مرجان کی جان صحیح معینوں میں اس کی زارہ میں بستی ہیں وہ نظریں جھکائیں پرانی دن یاد کرتے ہوئی سسک گئی تھی سالے ایک کپ کافی بھیج دینا کچن میں کھڑی ماریا کو وہ سالے سمجھ کر حکم صادر کرتا ہوا فون سے کان لگائے ہوئے اپنی کمری کی طرف بڑھ گیا تھا ماریا جو کچن میں قدم رکھنے سے کترہ رہی تھی نہ جانی جلدی سے چولے پر پانی چڑھایا تھا اس کی بات نہ ماننا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا والیکم السلام کیسی طبیعت ہے آپ کی صدقی صاحب دروازہ سنجید کی سبند کرتے بے وسرد لہجے میں بولا تھا مرجان وہ سب جان چکا ہے میرے بارے میں کہ اب تک میں نے تمہاری مدد کی اس کا سراغ لگانے میں وہ ایک گہر مرئی نکتے کو سرک آنکوں سے دیکھ رہا تھا مجھے کل ایک لیٹر مصول ہوا ہے جس میں مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے مرجان آج میری بچی کا نکاح ہے میں اسے رخصت کرانا چاہتا ہوں لیکن اگر مجھے کچھ ہو جائے میری بیٹی کو کچھ مت ہونے دینا میں اس کی ذمہ داری تمہیں سوپتا ہوں میری بیٹی کا خیال رکھنا اور بھائی مانتی ہے تمہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا میں پہنچ رہا ہوا وہ سپارٹ لہجے میں کہتا ہوا کبر سے کبرے نکالتے ہوئے گویا ہوا تھا نہیں بیٹا آپ کا زندہ رہنا مجھ سے زیادہ ضروری ہے آج کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہاں مت آئیے اور نکاح کا وقت ہو چکا ہے میں رکھتا ہوں وہ سر نظر سے فون کو دیکھ گیا تھا کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی مجھے میرا بیٹا چاہیے منور پولیس سے کنیکشن کیوں یوز نہیں کر رہے تم کیوں مدد نہیں لے رہے میں کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو رہا ہے کاشمالا چلانا بند کرو منور صاحب آتے کو مسلتے ہوئے آج پہلی بار کاشمالا بیگم پر چلائے تھے نہ جانے کس حال میں ہوگا کاش میں نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہوتا آج میرا بیٹا آپ کے کرموں کی سزا بھوکت رہا ہے کاشمالا بیگم نے زہر خند لہجے میں کا جس پر منور صاحب میز پر رکھے ریمپ کو نیچے گراتے ہوئے تیش میں آتے ہوئے اٹھے تم ان سب گناہوں کو مجھ پر کیسے ڈال سکتی ہو تم دولت چاہتی تھی تم نے مروایا تابیش اور اس ماسم لڑکی کی ماں کو منور صاحب نے تیکی چلانوں سے کاشمالا بیگم کو دیکھتے ہوئے اسے حقیقت کا آہی نہ دکھایا جس پر وہ نفرت سے نظرے پھیلتے ہوئے بیٹ پر بیٹھی تھی کہا جا رہے ہو تم منور صاحب کو دروازہ کھوڑ کر باہر جاتے دیکھ وہ چھمبے سے پوچھ رہی تھی اس پاغل کو دیکھنے بھوک افلا سے مر ہی نہ جائیں منور صاحب زہری لیلہجے میں کہتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گئے تھے میرا بیٹا ٹھیک ہو کاش یا خدا ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی تھی کیا کہا فیروزا یا نیلم دائم ندیم سے فون پر بات کر رہا تھا اور اسے انگوٹی کا انگوٹ ٹھیک کر رتن کے بارے میں پوچھ رہا تھا مرجان نے اسے پوری فیملی اور ڈیسینٹ فرنڈز کی فوٹوز دیکھنے کیلئے کہا تھا اور اس نیلے رتن والی انگوٹی والے شخص کو ڈھوڑنا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا وہ کوئی ان کا قریبی ہیں علیزے کے کان کھڑے ہوئے تھے لڑکیوں کے نام سن کر جبکہ دائم اس کی چور نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے فون کان سے ہٹھاتے ہوئے چپ ہوا تھا کیا بک رہے تھے وہ گسے سے آنکھیں پھیلاتی ہوئی اسے گھور کر بولی تھی جس پر وہ مو بسورتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا اگر مجھے پتا چلا نہ تمہارا کسی نیلم یا فیروزہ سے چکر چل رہا ہے تمہاری گردن کٹ کر پنکے کے ساتھ لٹکا دوں گی چھوری اٹھا کر اس کی گردن پر رکھتے ہوئی وہ تل ملا کر بولی تھی اور میں تمہاری یہ ہاتھ سے بڑی اور میں تمہاری یہ ہاتھ سے بھی بڑی زبان کار دوں گا اسے کندے سے پکڑتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تھا جس پر وہ آکے سکیڑتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی شادی کے بعد سارے مردوں کی محبت میں کمی آ جاتی ہے مگر مچ کے آنسو بہاتی ہوئی وہ بیٹ پر نیم دراز ہوتی ہوئی دائم نے آکے گھما کر اسے ڈرامی کو دیکھا جو سسخ رہی تھی بس بھی کروانے سے اس کے کندے کو نرمی سے پکڑتے ہوئے اس کا رک اپنی جانب کرتے ہوئے وہ محبت سے بولا تھا آپ محبت ہی نہیں کرتے ہم وہ من مناتے ہوئے اس کے کندے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی خدا غسم یہاں رہتی ہو ہر پل اس کا دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ شوکی سے بولا تھا جس پر وہ مسکرا کر اس کے دل پر مکہ مارتے ہوئے ہسی تھی چلو ہسی تو صحیح میری جان اس کے پیشانے پر لب رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا تھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتی ہوئی وہ اس کے کندے پر سر رکھتے ہی نہیں ان کی وادیوں میں چلی گئی تھی وہ اس اپارٹ نظروں سے لیپ ٹاپ پر فوٹوز دیکھنے میں مصرف ہوا تھا سو آپ کوئی نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بولیے گا آپ سبسکرائب کرو گی تو ہی میری نوول کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتے رہے گی سو اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ